بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز یوٹیوب چینل کے اوپر حاضر خدمت ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جن علاقوں میں انٹرنیٹ کی سرویسز نہیں ہیں تو وہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اگر کسی سیلولر کمپنی کے جو سگنلز ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ گھر کے اندر نہیں آ رہے ہوتے ان کو انٹرنیٹ چلانے کے لیے گھر کے چھت پر جانا پڑتا ہے یا پھر کسی اوپن جگہ پر جانا پڑتا ہے تب ان کا انٹرنیٹ چلتا ہے تو اکثر ہمارے سبسکرائبرز یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ گھر کی چھت پر انٹرنیٹ چلتا ہے فور جی تری جی کے سگنل آ جاتے ہیں مگر گھر کے اندر جو ہیں وہ سگنل نہیں آتے تو اس کے لیے کوئی ایسی ڈیوائس بتائیں کہ جو ہم لگا لیں تو ہمارے یہ مسئلہ حال ہو جائے تو یہ زیادہ تر جو پاکستان کے دور دراز علاقے ہیں وہاں پر یہ زیادہ مسئلہ ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹاولز کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ انٹرنیٹ کے سگنل پوری طرح سے نہیں پہنچ پا رہے ہوتے تو پاکستان میں جتنی بھی سیلولر کمپنیز جو کام کر رہی ہیں ان میں زونگ، جیز، ٹیلن اور یہ یو فون شامل ہیں تو ان تمام کمپنیز نے اپنی کچھ وائی فائی ڈیوائسز انٹریڈیوز کروائی بھی ہیں جن میں زیادہ تر کا نام ایوو یا اس طرح کر کے زونگ کی بولٹ ڈیوائس ہے تو اسی نام ملتی جلتی ناموں سے ان کی ڈیوائسز موجود ہیں مارکیٹ کے اندر تو ان کی فرنچائز سے مل جاتی ہے تو ایوو کا یا وائی فائی ڈیوائس کا نام لے کے آپ ان سے خرید سکتے ہیں تو اس ڈیوائس کے ساتھ آپ اپنا مسئلہ جو ہے حل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ ڈیوائس تو آپ کے انڈور لگتی ہے آپ کے گھر کے اندر لگ جائے گی تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ انٹینہ بھی ملتا ہے یہ انٹینہ میں اس وقت آپ کو سکرین بھی شو بھی کروا دیتا ہوں یہ کافی پرانا انٹینہ کافی ٹائم سے پاکستان میں یوز ہو رہا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے جہاں جہاں انٹینٹ کے پرابلمز ہیں وہاں پہ لوگوں نے ایوو ڈیوائس لگوائی بھی ہیں تو یہ انٹینہ بھی پھر ساتھ یوز کرتے ہیں اس انٹینے کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گھر کے چھت پہ جہاں پہ آپ کے اچھے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس انٹینے کا آؤٹڈور یونٹ یعنی کی جو ایک دبے کی شکل میں آپ کو اس ٹائم نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر یہ والا جو اس کا پارٹ ہے یہ چھت کے اوپر لگ جاتا ہے تو اس سے ایک جو وائر ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے اور آگے آگے آپ کے گھر کے اندر جو ایوو ڈیوائس لگی ہوتی ہے وائی فائی کی چھوٹی سی ڈیوائس اس کے ساتھ یہ ذریعہ کنیکٹر اس کو جوٹ دیا جاتا ہے تو چھت سے سگنلز محصول کرنے کے بعد آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ انڈور آپ نے گھر میں کسی کمرے کے اندر جہاں بھی لگائی بھی ہے تو وہاں سے پھر وہ وائی فائی کی ذریعہ آپ اس سے تمام اپنے گھر کی موبائلز وغیرہ وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ نے صرف ایک بات غور کرنا ہے اس پہ کہ آپ نے اس کمپنی کی ڈیوائس کری دنی ہے جس کمپنی کے سگنلز آپ کے ایریے میں اچھے ہوں اور ان کی 3G یا 4G جو بھی سرویس آرہی ہے وہ کافی اچھی چل رہی ہو کئی دفعہ کسی کمپنی کی جو تاور ہوتا ہے اس کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے انہوں نے ڈیوائس اپگریٹ نہیں کی ہوتی اور جو یوزرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کی بینڈویٹ وہاں پہ کم ہوتی ہے تو ان کا انٹرنیٹ نہیں صحیح چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے کوئی بھی جو وائی فائی ڈیوائس کسی بھی سیلورر کمپنی کی جب خریدنی ہے اس سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ آپ کے علاقے میں کس نیٹورک کے سگنل اچھے آ رہے ہیں اور ان کا انٹرنیٹ ٹھیک چلتا ہے چاہے چھت پہ چل رہا ہو مگر ایک دفعہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ ان کا انٹرنیٹ ٹھیک چلنا چاہیے یہ جتنی بھی ڈیوائس ایز ہوتی ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی ڈیوائس کی سپیڈ ٹھیک ہوتی ہے کون سی کی ٹھیک نہیں ہوتی یہ ڈیوائس سپیڈ کی اپنی نہیں ہوتی ہے ڈیوائس نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے ٹاور سے تو جو ٹاور اس کو انٹرنیٹ کی سپیڈ دے رہا ہوگا اسی کو آگئی ہے دوبارہ بوسٹ کر کے وائی فائی کی سگنلز کی صورت میں آپ کے موبائل تک پہنچا رہی ہوتی ہے تو جو ٹاور کے اندر ڈیوائسز لے گی ہوتی ہیں ان سے جو ڈیوائس کو مل رہا ہوتا ہے تو اسی کی اوپر یہ چل رہی ہوتی ہے تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ جو سیلوٹر کمپنی صحیح سے انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہی ہے آپ کے علاقے میں تو اسی کی ہی فور جی یا تری جی ڈیوائس ہے وائی فائی ڈیوائس وہ خریدنی ہے تو آپ کا یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے یہ جیدہ تر جو گاؤں کے ایریاز ہوتے ہیں یہ دور دراز پہاڑی علاقوں میں یا سہرہ وغیر اپلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں یہ ڈیوائس جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے جہاں پہ سگنلز کام آتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کسی کا کوئی کمیٹ ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس چیز کی جو قیمت ہی وہ بتانا میں رہ گئی ہے تو یہ جو انٹینہ ہے یہ آپ کو پچی سو سے تین ازار کے بیچ میں اس کی قیمت چل رہی ہوتی ہے تو یہ آپ کو اب آسانی تین ازار سے کم قیمت میں مل جائے گا باقی جو کمپنیز کی ڈیوائسز ہیں جیسے کہ ایوو چارجی زونگ کی بولٹ وغیرہ یہ پھر ہر کمپنی کی اپنے اپنے الاغ الاغ ریٹس ہوتے ہیں ان کی پیکجز ہوتے ہیں تو یہ آپ نے ان کی ہلپ لانے وغیرہ سے کلیر کر لینے اور وہ چیز آپ خرید کر انسٹال کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ